کون کہتا ہے لئے غریب تھی بس اتنے تبرکات کا احتمام اتنے اضا خانوں کا احتمام خدا کے لئے بس ایک ہی اپنے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا یاد رکھو جو اس فرش سے اس اضا خانے سے اس نام سے منصوب ہو گیا تو پھر یہ مت کہا کرنا کہ یہ ہمارا ہے یہ تمہارا ہے یہ ان کا ہے یہ ان کا ہے جب تک تمہارے گھر تھا تمہارا تھا اضا خانے میں آ گیا تو حسین کا ہو گیا اب جہاں وہ تبرک کی شکل میں کچھ بھی ہو اب وہ کوئی چھوٹی چیز بھی چھوٹی نہیں رہ گئی اب وہ حسین کا ہو گیا اور جب حسین کا ہو گیا تو حسین سب کے ہیں اگر حسین کی ذاتیں با اقدس پہ آ کے بھی ہم متحد نہ ہوئے تو قسم خدا کی ہمارا شیرازہ یوں بکھر جائے گا کہ ہم تاریخ کے اندھیروں میں نہ جانے کہاں گم ہو جائیں گے حسین نے گربلا کے میدان میں وہ پرچم گاڑا اور اس پرچم کو گاڑنے کے بعد کسی کو عیسائیت سے نکال کے پرچم کے نیچے کیا کسی کو یہودیت سے نکال کے کیا کسی کو نسرانیت سے نکال کے پرچم کے نیچے لے کے کھڑا کیا خبردار بہتر کو ایک کرنے والا حسین ہوتا ہے اور جو ایک قوم کو بہتر ٹکڑوں میں بدلتے وہ حسین والا نہیں ہو سکتا خبردار خدا کے لیے اس عزا کو سبب انتشار نہ بننے دو اس فرش عزا کے ذریعے سے کچھ اختلافات پر پر نہ کرو چھکا کے سر چلے آؤ ہماری زیادہ عزت ہے یا حسین کی ماں فاطمہ کی ایک قریب بھی فرش بچھاتا ہے تو فاطمہ سب سے پہلے آ جاتی ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ ان کی مجلس ہے یہ ان کا عزا خانہ ہے کہ تو سیہزادی سینے پہ ہاتھ مار کے آپ کے عزا خانے میں ہونے والی مجلس کو یہ نہیں کہے گی کہ میں کیوں تیری مجلس میں آوں گے تو تیری مجلس ہے خبردار ان مجلسوں کو اپنی طرح منصوب کرو گے تو آخرت کی نعمتوں سے محروم رہ جاؤ گے ہم سب کچھ حسین کو دے چکے اور ان کے نام سے دب دے چکے تو پھر اب ہمارا کچھ نہیں ہے آپ آئیے سر آنکھوں پر ہم تو فقط حسین کے مہمانوں کے میزبان ہیں یہ جذبہ اگر ہے تو پھر مجلس مجلس ہیں اور اگر حسین کے عزاداروں کے ساتھ کوئی کھلوار ہے تو خدا کے لیے ایسے جراسین کو نوجوان پہچانے اور اسے اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اگر اصلاح کے لائق نہیں ہے تو ہڑ جائیں ایسا راستہ منتخب کریں جو آپ کی قوم کے لیے شوچر روشن کرتے حسین خدا کی حسین کی مجلسوں میں خود اتنی پاور اتنی طاقت اتنی قوت ہے آپ کو کسی مسلح کی ضرورت نہیں ہے کسی حادی کی ضرورت نہیں ہے کسی راستہ دکھانے والے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سارے راستوں کو چھوڑ کے جو فرش آزاب پہ آ جائے وہی تو سرات مستقیم پر ہے وہی تو نجات پانے والا ہے اور پھر یہاں سے آنے کے بعد پھر اگر ہم نے اپنے کو نہیں سمارا تو کون سا موقع آئے گا کون سی نشست ملے گی کون سی بزم ہوگی کون سی محفل ہوگی جہاں ہم سم لیں گے یہ فرش آزاب ہم دوسروں کے لیے نہیں اپنے نفوس کے تذکیہ کے لیے بھی ہم پرپا کرتے ہیں اور ایک پہلو شکستہ بیوی یہ فرمان جد دعا تھی تمنہ تھی موسیقی موسیقی